بڑی توجہ کے ساتھ ان بچوں سے انٹرائکڈ بھی ہوں اور نظمہ زلہ جس طرح ہر زلے کے اندر امیدوار ارکان کا پروگرام چلا رہے ہیں ان بچوں کو امیدوار ارکان کے پروگرام کے اندر شریک کروائیں اور جل سے جل یہ میقات ختم ہونے سے پہلے ان لوگوں کو رکنیت کی منزل تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ لوگوں پر آئید ہوتی ہے پھر ہم نے ایک پروگرام بنایا ہے یہ نظمہ زلہ کو نوٹ کروا دیا گیا عمرہ مخامی بھی نوٹ کر لیں انشاءاللہ سرکلر کے ذریعے بھی بھیج دیا جائے گا بعد میں ہم چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اس پوری میقات کے اندر کوئی بڑا عوامی اور عام اجتماع عام نہیں ہو سکا ہم تائے نہیں کیا تھے اس لیے نہیں ہوا اگر تائے کرتے تو ضرور ہوتا ہم نے تائے نہیں کیا تھا لیکن ہم نے محسوس کیا کہ ریاستی سطح کے اجتماع عام کے فوائد الگ ہیں اپنے طور اپنی جگہ ہیں وہ لیکن جو لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ ظلہ اجتماعات میں ہوتے ہیں ابھی ہم نے بھدرادری کتہ گڑم کا پروگرام کیا دو حال ہیں اس میں ایک حال میں اس وقت بھی پروگرام ہوا تھا تو چھوٹے حال میں ہوا تھا متحدہ ظلے میں لیکن ظلہ بدل گیا دو ہو گئے ظلے اور اب ہوا تو اتنے لوگ آئے اور جب اجتماع قتم ہوا برقی 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 ہزاروں لوگ تو یہ اس کے فوائد ہیں لوگوں تک پہنچنے کا بہت ہی اہم ذریعہ ہے تو ہم نے ظلہ اجتماعات کو ڈیزین کیا ہے آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ اس کی پلاننگ اس کی پلاننگ کیسا کرنا ہے ہر جگہ انشاءاللہ میں پہنچوں گا ہر جگہ پہنچوں گا پلاننگ کے وقت میں اور ہماری نگرانی کے اندر پلاننگ ہوگی تیس سپٹمبر کو آصفہ باد کمرم بھیم آصفہ باد کا ظلہ اجتماع ہوگا محبوب نگر کا سات اکٹوبر کو ہوگا جس میں ون پرتی گدوال ناغر کرنول بھی شامل رہیں گے پدہ پلی ظلہ نیا بنا ہے چودہ اکٹوبر کو ہوگا پدہ پلی کے ناظر میں ظلہ نہیں آئے ہیں امیر مقامی موجود ہیں وہ نوٹ کر لیں گودہ اور اکھنی کے بھی امیر مقامی ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں نرمل اکیس اکٹوبر محبوب آباد اٹھائیس اکٹوبر ورنگل رورل اور اربن بھوپال پلی اور جنگاؤں یہ چار نومبر کریم نگر رورل اربن اور سلسلہ یہ گیارہ نومبر آدل آباد آدل آباد یعنی نرمل کو چھوڑ کر جو آپ کا آدل آباد ہے وہ آدل آباد وہ پچیس نومبر کھمم رورل اور اربن دو ڈیسمبر مدک جس کے اندر سدھی پیٹ اور آپ کا یہ سنگا ریڈی شامل نہیں ہے صرف مدک وہ نو ڈیسمبر سدھی پیٹ زلان آیا بنا ہے اور بڑے مراد سدھی پیٹ میں بچپن میں بھی گیا تھا اور اب بھی گیا پہچھان نہیں سکتے سدھی پیٹ کو ایسا ہو گیا سدھی پیٹ تو ہم کو بھی چاہیے کہ تحریک اسلامی کے اعتبار سے بھی لوگ پہچان نہیں پائے ہیں کہ کیسا سدھی پیٹ تھا اور کیسا ہو گیا اس کے لیے زلہ اجتماع سولہ ڈیسمبر کو ہوگا وقار آباد زلہ جس کے اندر تانڈور شامل ہے پرگی منہ گڑا وغیرہ مہین آباد مومن پورا وغیرہ تیئیس ڈیسمبر آر آر ڈسٹک اور میڈچل یہ اس کا کہاں کریں گے انشاءاللہ تیئے کریں گے مقام جس کے اندر محیش فرم اور مختلف قسم کے حلقے کارکنان اس کے اندر شامل ہے کم و بیش تیس سے زائد حلقے کارکنان یہاں پر قائم ہوئے جبکہ ایک بھی یہاں پر حلقے کارکن قائم نہیں تھا وہ ہے تیئیس ڈیسمبر تیئیس ڈیسمبر منچریال نیا ذلہ بنا ہے چھے جنوری تو یہ شیڈیول ہے اس کے مطابق ہم سب لوگوں کو پلاننگ کرنا ہے منظوبہ بندی کرنا ہے اور اس میں ایک پروگرام ضرور نوجوانوں کا بھی رکھیں ایس آئی او کا بھی رکھیں ایک پروگرام خواتین کا رکھیں ایک پروگرام جی اے او کا رکھیں جماعت اسلامی ہند کا مطلب کیا ہے جماعت اسلامی ہند کا مطلب صرف مورا جماعت اسلامی ہند نہیں ہے جماعت اسلامی ہند کا مطلب ایس آئی او جی اے او آئیٹا ایم پی جے یہ تمام ملا کر جماعت اسلامی ہند ہے یہ سب ہماری زیلی تنظیمیں ہیں یہ سب ملا کر دیر وغیرہ یہ سب ملا کر جماعت اسلامی ہند ہے مورا جماعت اسلامی ہند کو ہرگز نہ دیکھیں تو یہ سب ہماری طاقت ہے اور دوستو آخری بات ہم جو جد و جہت کے اندر لگے ہوئے ہیں یقیناً اس کا جو صلح ہمیں ملے گا جس کی امید ہمیں ہے قوی امید اور امید جتنی قوی ہوگی انشاءاللہ وہ چیز ضرور حاصل ہوگی اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کی امید کے ساتھ میں ہوتا ہے اللہ بندے کے گمان کے ساتھ میں ہوتا ہے اگر ہمارا غالب گمان یہ ہے کہ اس سے ہمیں نجات ملے گی فلاح ملے گی آخرت میں اور اللہ تعالی راضی ہوگا تو اس کے لیے جو چیز بہت ضروری ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہر کارکن جماعت کے لیے بھی وہ ہے اپنے نیتوں کو چیک کرنا شیطان مردود و ملعون بہت شاطر ہے بہت شاطر اس نے تو اللہ سے چالنج کر کر وہ نکلائے اس لیے نیتوں پر حملہ کرنا کیے کرائے سارے کام کو غارت کروا دینا اس کے تو بلکل چٹکی کا کام ہے اس لیے ہماری نیتوں کو چک کرنا ہر کام کے کرنے سے پہلے ہر کام کے انجام دینے کے بار ہر کام کو انجام دیتے ہوئے جو چیز نگاہوں میں رہنے کی ضرورت ہے وہ ہے رضا الہی کی تڑپ رضا الہی کی تڑپ کوئی بھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے دو رکعت نماز کوئی بھی پروگرام ختم ہونے کے بعد دو رکعت نماز کوئی بھی فیصلہ لینا ہو تو رات میں اٹھ کر نماز اور تلاوت قرآن اور خاص طور پر سور فتح جو فتح عطا کرے گی انشاءاللہ یہ چیز وہ ہوگی جس سے آپ کے اندر میرے اندر روحانیت آئے گی ہماری یہ جو تنظیم ہے یا نیری مادی تنظیم نہیں ہے یہ روحانی تنظیم ہے اور روحانی تحریک ہے تعلق باللہ کی تحریک ہے تعلق معا اللہ کی تحریک ہے تو اس کے لئے اللہ سے تعلق اس سے رشتہ اور نیتوں کو خالص رکھنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی تابعی نے پوچھا کہ ابو حریرہ جب حضرت ابو حریرہ کافی ضعیف ہو چکے تھے پوچھا اے ابو حریرہ آپ تو کسیر ال راوی ہیں کسرت کے ساتھ روایتیں آپ نے بیان کی ہیں مجھے آپ کو ایسی روایت سنائیے جس کو آپ نے براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیوں براہ راست سنیوں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر توقف کیا پھر اس کے بعد ان پر گشی تاری ہو گئی اور وہ گر گئے بے ہوش ہو گئے پھر جب ہوش میں آیا آگئے تو پھر پوچھا تو پھر بے ہوش ہو گئے پھر پوچھا تو پھر بے ہوش ہو گئے اور پھر اپنے آپ کو سمیٹا اور اپنی خوبتوں کو ایک جگہ جمع کیا اور اس کے بعد میں یہ حدیث بیان فرمائی کہ جب کل میدانِ حشن میں ایک بندہ پہنچے گا اور اللہ پوچھے گا بتا تو نے کیا کیا اس کی تفصیلات پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب کو معلوم ہیں کہ اللہ میں نے تو نے مجھے قرآن کا علم لیا اور میں نے قرآن کے علم کو خوب پھیلایا تو اللہ کہے گا کہ تو جھوٹ کہتا ہے اے اللہ تُو نے مجھے دولت دیا اور تیری راہ کے اندر میں نے خوب لٹایا کہ جھوٹ کہتا ہے شہید سے پوچھا جائے گا تو کہا شہید کہے گا کہ اے اللہ تُو نے مجھے زندگی دی اور میں نے اپنے نقدے جان کو تیرے ہاتھ حوالے کر دیا جانے جاف آفری کے حوالے کر دیا خون کے آخری خطرے کو تک بہا دیا تیرے راہ تو بھی جھوٹ کہتا ہے اور جب جہنم دہکائی جائے گی تو ان لوگوں سے دہکائی جائے گی آپ بتائیے سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کچھ نہ ملے وہاں جانے کے بعد تو کتنے نقصان میں ہوں گے ہم لوگ عام لوگ بہت اچھے رہیں گے عام لوگ بہت اچھے رہیں گے دوستو سورہ زخرف پڑھ رہا تھا میں تو کچھ جنتی بندے عام خسم کے لوگ جنت پہ چلے جائیں گے اور جا کر جو نیک اور عمر بھی معروف و نحیل منکر کی جو باتیں کرتے تھے ان لوگوں کو تلاش کریں گے جنت میں تو جنت پہ دکھائی نہیں دیں گے کہا گئے یہ لوگ تاجد سے پوچھیں گے تو ملائکہ پوچھیں گے کہ تم دیکھنا چاہتے ہو دیکھو آؤ جہنم کے خریب لے جائیں گے اور جہنم کے خریب جاتے ہی وہ ڈر جائیں گے تو فرشتے کہیں گے کہ ڈرو نہیں یہ جہنم کی آگ تم پر حرام کر دی گئی ہے تم ذرا جھانک کر دیکھو اور آواز دو تم کس کو پکارنا چاہتے ہو تو وہ لوگ نام لے لے کر پکاریں گے اور اس کے اندر ہم جیسے لوگ رہیں گے خدا نہ خواستہ لاکھ مرتبہ خدا نہ خواستہ کہیں گے کہ ہم یہاں ہیں ارے تم یہاں کیسے کہا کہ ہاں ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم نمازوں سے غفلت برکتے تھے دوستو ہمیں چاہیے کہ مسجدوں کو آباد کرنے کا پروگرام انتہائی نیچرل طریقے سے ہڑم بھڑم ناچ کود بہت زیادہ ایک مومنٹ چلا رہے ہیں اسٹیج سجا رہے ہیں کرسیاں لارہے ہیں ڈیرے ڈال رہے ہیں کوش نیا ہے نیچرل طریقے سے خاص طور پر مسجد کے اطراف و اکناف میں جو بردانہ وطن ہیں ان کو مسجد سے متعارف کروانا خاص طور پر ہاں جب محمدی مسجد کے اندر پروگرام ہوا تو میں نے اپنے رفقہ سے یہی کہا کہ جن کے گھروں کے سامنے مسلیان گاڑیاں پارک کرتے ہیں پہلے ان کو بلاؤ پہلے ان کو بلاؤ تو اس لیے اس پروگرام کو ہم نے طے کیا کہ موجودہ حالات کے اندر اس کو انتہائی لو پروفیل رکھا جائے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس مہنے کے اندر ہو آئندہ مہنے بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے چھے مہنے تک بھی ہو سکتا ہے لیکن اس پروگرام کو آپ جہاں بھی فیزیبل ہے زبردستی مت کریں زور زبردستی مت کریں سمجھائیں فہمائش کریں اور جو دلائل ہیں وہ دیں اور خاص طور پر جو مساجد ہمارے زیرے اثر ہیں ان مساجد کے اندر کرنے کی کوشش کریں ملت کے اندر ایک نیا درار اور ایک نئی بحث چھینڈنے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ملت چند دن کے بعد میں ضرور سمجھ جائے گی آپ کے باتوں کو ذرا دیر سے سمجھتی ہے ملت اور انشاءاللہ یہ بات بھی سمجھ جائے گی دیر سے ہی سمجھے گی لیکن ضرور سمجھے گی اور یہ کام ہمارا ہو کر رہے گا جماعت اسلامی ہن حلقے تلنگانہ اوریسا نے جو کچھ تیئے کیا تھا مخاتی منصوبہ اس کو مکمل کرنے کی پوری پوری کوشش کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں اور آپ تمام لگے ہوئے ہیں اور آپ تمام کے تعاون سے ہی اس خاکے کے اندر رنگ بھرا جائے گا اور اس رنگ کے اندر صرف رنگ اور کام اور ایکٹیویٹی نہیں بلکہ آپ لوگوں کی نیت کی پاکیزگی ازائم کی بلندی اور اقلاق کی طہارت اس کے اندر رہے گی اور نیت کی پاکی کے ساتھ میں اگر چھوٹا سا عمل بھی ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مغفرت کا سامان کر دے گا اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کل یہ کہے کہ جا آپ میں بندے میں تُس سے خوش ہوں میں تُس سے راضی ہوں میں تُس سے کبھی ناخوش نہیں ہوں گا کبھی ناراض نہیں ہوں گا یہی وہ اللہ کی رضا اور خوش ندی ہے جس کے لئے ہم کام کر رہے ہیں ہم کو کام کرنا چاہیے اور آخری سانس تک کام کرنا چاہیے اور بستر پر پیر رگڑ کر نہیں مرنا چاہیے اور میدان عمل کے اندر جد و جہت کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہونا چاہیے واقع رضاوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقا موسیقا